لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سینسن سلامت چیئرمن روادہ تحریک نے اپنے بیان نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر براہ مذہبی امور و ہم اہنگی کو برطرف کیا جائے وفاقی وزیر براہ مذہبی امور و مذہبی ہم اہنگی مفتی عبدالشکور بین المذاہب ہم اہنگی کے نام پر مذاہب میں دوریاں بڑھانے کی سازش میں عملی طور پر برسر پیکار ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ وزیر موسوف جن کا تعلق جمعیت علمہ اسلام سے ہے نے اسلام آباد میں مذہبی ہم اہنگی کی کانفرنس میں جبھی تبدیلی مذہب کی مسئلے پر گفتگو کے نام پر چند نو مسلم افراد کو بلا کر تقریریں کروائیں جن سے ان کے سابقہ مذاہب کے خلاف تقریریں کروائیں جو کہ قابل مذہبت اور ناقابل برداشت عمل ہے اس حرکت کے ردی عمل میں تقریب میں موجود مسیح رہنمہ مشارت بھوکر اور وحید جعوید ایڈوکیٹ نے جرہ تر بہادری کا مظاہرہ کرتی ہوئی شور مچایا اور تقریب کا بائیکارٹ کر دیا مفتی عبدالشکور نے پہلے خاتون کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل حج کی تیناتی کے ماننے پر زندفی امتیاز سے سلوک کیا ہے بین المذاہب ہم اہنگی کے نام پر مذہبی منافرت اور تاثب کا مرتقب ہوئے ہیں لہذا روضائی تحریک پاکستان وزیراعظم پاکستان سے مطادبہ کرتی ہے کہ مفتی عبدالشکور کو وفاقی وزیر کے عہدے سے فوری برطرف کیا ہے